السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو نورنگ ذائقہ میں آپ کا خیر مقدم ہے آج میں کئری کا دوپیازہ بنانا سکھوں گی اس کے لئے ایک کلو پیاز ایسا باری کٹ کر لینا گوش پوک کلو یا سو گرام آپ کی مرضی ایک کئری ایسا چھل کے کٹ کر لینا ہرا دھنیا ہری مرچی ایسا کٹ کر لینا چھوٹ چھوٹے پیسوں میں گوٹلی بھی دال دینا اس کی اب دوپیازہ بنانا شروع کریں گے ایک ککر میں تیل پیاز دال کے سو گرام تیل دالیے کچھی پکی پیاز تل لینا ایسا ادھر اکلیسن دو چمچ ہلڈی پاورڈر تھوڑا سا نمک حضب زائقہ ڈال مرچی پاورڈر دو چمچ اچھے سے میس کر لیجیے اب گوش ڈال دیجیے اب پانی ایک کر دیجیے میس کر کے چلے پہ چڑھا دیجیے اب چکر لیں گے پیاز گوش گلی نے گلی گل گئی ما شاہ اللہ اب اس میں کیری ڈال دیں گے کیری ڈالے بعد پھر ڈھکن لگا کے ایک سیٹی دے لیں گے آپ لوگ بھی گھر میں نورنگ زائقے کے پکوانا دیکھ کے پکائیے بہت زائقے دار مزیدار بنتے ہیں ہر ریسیپی دیکھ کے بنائیے اب چکر لیں گے کیری گلی کیا گل گئی کیری اب اچھے سے بھون لیجیے اچھا بھون لیں نا پیاز کیری نے دیکھے جیسا اچھا بھون بھون کے بھون بھون کے ہرا مسالہ دال لینا ہری مرچی ہرا دھنیا دم پہ دال لینا میرے سالوں میں کبھی بھی ہرا مسالہ میں دم پہ دالتی تو مزیدار بنتا دو پیازہ بن گیا ما شاء اللہ کیا دیکھ رہا دو پیازہ نورنگ زائقے کا زائقے دار اب ڈھکن ڈھاپ کے دم پہ رکھ دیجئے اب ایک بال میں نکال لیں گے ریڈی ہے نورنگ زائقے کا زائقے دار دو پیازہ کیری کا آپ لوگ بھی گھر میں بنائیے ٹیسٹ کر کے کامنٹ پتائیے انشاء اللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ پیازہ